بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا متحدہ حکومت نے فستائیت کی ساری حدوں کو پار کر لیا ہے ازادی اظہار پر بڑا وار کر دیا ہے افسوسنا قبر ہے کہ پیمرہ نے بول نیوز اور بول انٹرٹینمنٹ کی نشریات کو بند کر دیا ہے اس غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سچ بولنا سچ سامنے لانا بول کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا بول نیوز کا قصور یہ ہے کہ اس نے متحدہ حکومت کی من پسند اور جھوٹی خبریں چلانے سے انکار کیا جھوٹے پروپگنڈے کا حصہ بننے سے انکار کیا اسی لیے حکومت نے پیمرہ کے ذریعے بول پر وار کیا اور ازادی اظہار کا گلہ گھونٹ لیا ستم یہ ہے کہ یہ احتجاج کا آئینی حق استعمال کرنے والے شہریوں کے خلاف کیسے ظلم اور بربریت کے ریکارڈ توڑے گئے لوگ بھولے نہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس کیسے پامال کیا گیا بول نے اپنی ناظرین کو ایک ایک حقیقت سے آگار رکھا اسی لیے بول حکومت کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا جب حکومت کی طرف سے حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو بول نے اس ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائی سچ یہ ہے کہ بول نیوز نے صحاف کی اقدار کو ہمیشہ مدد نظر رکھا ہے جہاں عمران خان کے جلسوں کی کبرج کی وہیں حکومتی موقف کو بھی ناظرین کے سامنے پیش کیا لیکن حکومت سے یہ برداشت نہیں ہو سکا اور اب سیاسی حریفوں کے ساتھ سچ کی آواز اٹھانے والے بول نیوز کو نشانے پر رکھ لیا گیا ہے پیمرہ کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق ایک بار حکومت نے سیکیورٹی کلیننس کو بہانہ بنایا اور بول نیوز اور بول انٹیٹینمنٹ کی نشریات کو بند کر دیا بول نیوز سیکیورٹی کلیننس وہی پرانا بہانہ ہے جس پر پہلے بھی بول نیوز کے لائسنس کو موطل کیا گیا لیکن سچ کا یہ سفر نہ پہلے رکا نہ اب رکے گا بول سچ عوام کے سامنے لاتا رہے گا بول ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے